مرج سیل کے بارے میں ایک دو تین یا جتنے ہمیں ضرورت ہے ان سیلز کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ہماری ریکوارمنٹ ہے کہ ہم لوگ اسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم لوگ مرج کا استعمال کرتے ہیں یعنی ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کیونکہ آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس مرج کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ مرج ٹیب جو ہے یہ مرج سب ٹیب لے اوٹ کے اندر جو ہے اس کا مقصد کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم لوگ مرج کرنا چاہ رہے ہیں سیلز کو کہ ہمارے پاس ایک qualification ہی ہے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں qualification 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 لکھ دیا اب qualification جو ہے وہ ہم لوگ required کر رہے ہیں فارم کے اندر کے qualification جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہے کہ آپ کے پاس academic qualification ہے اور دوسرا اس کا جو دوسری صورت بن جاتی ہے professional کہ آپ جب بھی add کریں اس فارم کو fill کریں تو آپ نے ان دونوں کو لیدہ لیدہ define کرنا ہے کہ آپ کی qualification کیا ہے میں لکھ دیتا ہوں academic اور professional ٹھیک ہے یہ اب دو ہوگی تو اب اب اس کو کیونکہ بات کر رہا تھا میں merge cell کی تو اب دیکھیں کہ اوپر ایک qualification اگر ایسے ہی ہم لوگ table چھوڑ دیں تو لگ رہا ہے کہ qualification صرف ہم academic کی لکھیں گے اور professional جو ہے وہ شاید کسی اور جگہ کے لیے ہے وہ پتہ نہیں کون سی qualification ہے تو اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ define ہو جائے واضح ہو جائے کہ اوپر ایک cell بن جائے اور نیچے اس کے دو column آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اس column کو اس cell کو اور اگلے cell کو یعنی اس professional والے اور یہ academic والے جو ہے ان دونوں کو select کر لیں گے qualification جس میں ہم لوگوں لکھا ہے اس کے بعد merge cell کے option میں آئیں گے تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ merge press کریں گے بٹن تو یہ ہمارا ایک table کا جو یہاں یہ دو cell تھے وہ merge ہو گیا وہ ایک cell بن گیا اب define کرنا fill کرنا form جب آپ لوگ بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ qualification ہے اور اس qualification میں ہم لوگوں نے professional اور academic جو ہے وہ الیدہ الیدہ لکھنی ہے یہ تو ہو گیا ہمارا ایک cell جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کیسے convert کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ cell کو merge کس طرح کرنا ہے اب ایک اور ہے siplet cell siplet cell سے مراد کہا ہے کہ اس کو ہم لوگ ایک cell کو مزید توڑنا چاہ رہے ہیں فرض کریں کہ یہ ایک ہمارے پاس cell ہے تو اس کو مزید میں divide کرنا چاہتا ہوں مختلف حصوں میں اب وہ کیسے کریں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ سم ٹائم ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ interviewer cn ic اب cn ic ہم لوگ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر خانے جو ہے وہ بنے بنائے آجائیں اب جتنے بھی خانے آپ بنانا چاہتے ہیں جتنے بھی cell بنانا چاہتے ہیں یہاں سے کلک کریں سپلٹ cell اب اس کے اندر جتنے cn ic ہوتے ہیں وہ دس ہے بارہ ہے پندرہ ہے جتنے بھی ہے اتنے آپ columns لکھیں اور ok کر دیں row ایک ہی رکھنی ہے row ایک اس لئے رکھیں گے کہ ہمارے پاس اسی طرح ہے یہ آپ جو ہے وہ لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی ایک ایک cell کے اندر جو ہے وہ آپ data enter کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی cell یعنی separate یہ تو ایک example دیا ہے کہ وہ دس رکھے ہیں یہ جتنے بھی آپ اپنے ایک column کے اندر cells مزید cell چھوٹے cell add کرنا چاہتے ہیں تو وہ add کر سکتے ہیں اب صرف cell ہی نہیں آپ rows بھی add کر سکتے ہیں یعنی یہ دیکھیں میں نیچے دوسری ایک cell میں اپنے cursor کو لے کے آیا ہوں تو دیکھیں سپلٹ کر لیے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس وہ columns کے ساتھ ساتھ rows کو بھی add کرنے کی option دیتا ہے تو میں دو row add کر لیتا ہوں تین کر لیتا ہوں چار جتنی آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اتنی rows جو ہے وہ select کر لے okay کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے اس cell کے اندر جو ہے وہ دو rows ایک یہ row آگئی اور ایک یہ row اور جتنے ہم لوگوں نے column select کیے تھے اتنے column جو ہے وہ بن کے آگئے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے table کے اندر مزید table کہہ لیں کہ اپنے table کے اندر مزید ایک table بنانا چاہ رہے ہیں ایک cell کے اندر جو ہے وہ ایک table بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم لوگ کس طرح کریں گے یعنی سپلٹ سیل جو ہے اس کو استعمال کر کے ہم columns اور rows جو ہے وہ ایک cell کے اندر add کر سکتے ہیں اسی طرح اب دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ data دیا گیا میں اس کو تھوڑا جو ہے وہ delete کرتا ہوں table کو delete کیا نیا table جو ہے میں ایک insert کرتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک table میں نے draw کر لیا پہلے اب draw کرنے کے بعد میرے ذہر میں آیا کہ نہیں میں چاہ رہا تھا کہ دو table draw ہونے چاہیے تھے کہ جو میں data لے رہا ہوں وہ دو لیدہ لیدہ tables میں آنا چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی rows کو یہاں سے delete کریں یا columns کو delete کریں تو بہت ہی آسان طریقہ آپ جسٹ جس cell کو یا جہاں سے اپنے table کو break کرنا چاہ رہے ہیں توڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اس column کے اس cell کے اندر یا اس row کے اندر cursor لے کے اور صرف اس table سپلٹ جو ہے اس کو click کر دیں تو آپ کا table جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گا ایک الیدہ یعنی دو tables میں وہ convert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ یعنی کہ مشکل نہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ الیدہ سے پھر ایک table کو define کریں click کریں rows column کو select کریں جسٹ آپ جہاں سے اپنے table کو سپلٹ کرنا چاہ رہے ہیں توڑنا چاہ رہے ہیں اس کو الیدہ کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پہ آئیں اور صرف سادہ سپلٹ table کے اوپر آکے click کر دیں تو آپ کا table جو ہے وہ الیدہ ہو جائے گا یعنی یہ جس طرح اب یہ ہمارا ایک table تھا ورز کریں کہ ہم لوگ نے کوئی ایک paper بنایا تھا کہ جس میں ہمارے mcqs لکھے تھے وہ ہم لوگ پہلے جو ہے وہ type کرتے گئے اس کے بعد ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہر سوال کے question number one question number two اس طرح جو ہے وہ لکھا آ جائے اور اس کے یہ والے جو ہے وہ option ہے one ہے two ہے جو بھی ہے اس طرح ٹھیک ہے اب اسی طرح جو ہے وہ اگلا یہ typing کے دوران یعنی جب ہم لوگ ایک paper بنا رہے ہوتے ہیں ایک table جو ہے وہ آپ ڈرا کر لیں اس طرح تو ٹھیک ہے یعنی table کو split جو ہے وہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے table کو بڑی آسانی سے split کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option ہے auto fit کا یعنی اب یہ ہم لوگ جو ہے وہ cell size کے مطلق پڑیں گے کہ cell size کیا ہے یعنی یہ جو cell ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ایک چھوٹا ڈبا جو نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے cell اب اس کے بارے میں پڑیں گے اس کا size جو ہے وہ ہم لوگ کیسے define کریں گے کہ اس کا size ہم اپنی مرضی سے رکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر وہ automatically اس کو set کر دیں اب فرض کریں کہ میں جو ہے وہ کوئی بھی text لکھتا ہوں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا size جو ہے وہ automatically نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہ ہے auto fit contents یعنی auto fit ہو جائے گا خود با خود جو ہے وہ automatically جتنے contents ہیں ان کے مطابق وہ fit ہو جائے گا پہلے وہ نیچے کی طرف آ رہا تھا اب میں نے اسے auto fit کر دیا جتنا ہم لوگ لکھتے جائیں گے وہ automatically اتنا جو ہے وہ cell کا size جو ہے وہ بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کو جتنا مرضی type کرتے جائیں گے وہ automatically اب اس cell کا size جو ہے وہ تبدیل کرتا جائے گا اب اس cell کو تو ہم نے auto پہ لگا دیا اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر بھی اسی طرح ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلکل کیونکہ اب اس table کی اوپر ہمارا جو ہے وہ auto fit contents لگ گیا ہے یہ تو تھا auto fill کرنے کا طریقہ اب اگر ہم لوگ اگلے option کو دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں پر لکھا ہوا رہا ہے height یعنی یہ والا height اور width کہ ہمارے cell کی جو ہے وہ height اور width جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یعنی اپنی مرضی سے ہم لوگ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس table کو پہلے جو اس کا data جو ہے وہ delete کرتے ہیں ہم لوگ بلکہ ایک پورے table کو ہم لوگ delete کر کے نیا table جو وہ insert کر لیتے ہیں layout والے option پہ آگئے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ میں اس پورے column کا پہلا یعنی کیونکہ جب height کو change کریں گے تو وہ پورے ایک row کی جو ہے وہ height جو ہے وہ change ہو جائے گی اب اس کی آرہی ہے point three four cm اس کو میں جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فرض کریں کہ میں نے heading کے لیے جو ہے اپنے cell جو ہے ان کی height جو ہے وہ بڑھا دی اسی طرح اگر ہم لوگ چاہیں کہ اس cell کی یعنی کی کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ پہلا column جو ہے وہ serial number یا اس طرح کے کسی چیز پر مشمل ہوتا ہے تو اس کی width جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے تو اس طرح آپ جو ہے یہاں سے چھوٹی کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس layout کے اندر آکے اسے جو ہے یہاں سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ آسان اور easy جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے table draw کیا یہ دیکھیں یہ نیا table جو ہے میں draw کر لیتا ہوں یہ table draw کر لیا میں نے ٹھیک ہے یہ table draw ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس cell کا بجائے اس کے کہ میں layout پہ جاؤں پھر یہاں سے اس کی width اور height کو تبدیل کروں تو اس کے لیے آپ اپنے mouse کے cursor کو تھوڑا اس طرح line کے اوپر لے کے آئیں گے تو دونوں طرف ایک dual arrow جو ہے وہ بن جائے گا کلک کر لیں اور اس کو پکڑ کے آپ بڑا کر لیں اب size نیچے کے طرف بھی اس کا یعنی کہ اس کی width جو ہے height جو ہے وہ بھی بنانا چاہتے ہیں جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں اتنی کر لیں یعنی easy طریقہ کے بجائے اس کے کہ آپ layout میں جائیں آپ اپنے اسی insert tab کے اندر ہی table insert کریں اور اس کو صرف mouse سے drag کر لیں جتنا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے mouse اپنے cell کو جو ہے وہ اس کی height اور length جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہوں وہ اتنی آپ کر سکتے ہیں easily اس کے بعد ایک نیا table جو ہم insert کرتے ہیں یہ table insert کر لیا layout میں آگئے اور یہ دو option جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں اب ان کا مقصد کیا ہے اب فرض کریں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے mouse سے ایک row یا ایک cell کو جو ہے وہ اس طرح تبدیل کیا format کیا اس کی height اور width جو ہے وہ تبدیل کی اب کرنا میں کیا چاہتا ہوں کہ entire یعنی جتنا table ہے اس کی باقی جو اب جو table ہے اس کی باقی کی جتنی rows ہیں ان کا بھی یہی size ہو جائے تو اس کے لیے بجائے سے کہ میں بار بار ان کو select کروں کروں select کر کے اس کو ہر row کا جو ہے وہ size تبدیل کروں تو صرف just آپ distribute rows جو ہے اس کی اوپر کلک کریں تو آپ کا سارا table جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اس table کے size کو اس طرح بڑھا لیتے ہیں بڑھانے کے بعد آپ کرسر کو کسی اور سیل کے اندر رکھیں تو آپ کا automatically size جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا distribute ہو جائے گا جتنا آپ چاہ رہے ہیں اسی طرح column جو ہے اس پر کلک کریں گے تو column جو ہے وہ بھی سارے ایک جیسی یعنی ان کی height اور width جو ہے وہ ایک جیسی ہو جائے گی یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ صرف just آپ rows اور columns کو ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک click پہ اپنی row کو اور اپنی columns کو ایک جیسا کر سکتے ہیں اور مجھے یہ option جو بہت ہی پسند ہے